برادرانی اہل سنت السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کل شریف کا وقت بہت قریب ہے چند منٹ آج چھے منٹ شاید باقی ہے ایک مطبع نبی محترم و معظم کی بارگاہ میں حدیع درود و سلام پیش کریں پڑھیں اللہم صلی علیہ سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہی وبارک وسلم انشاءاللہ یہ پروگرام کل بھی اسی وقت یعنی آج کی جو تقریب ہے یہ حضرت امین شریعت علیہ الرحمہ جب اُر سے عالی حضرت میں پابندی کے ساتھ پندرہ سو کلومیٹر کا سفر کر کے بریل شریف تشریف لاتے اور یہ پروگرام کسی پروگرام کے نیت سے نہیں بلکہ مہمان جو ظاہرین عالی حضرت آتے ان کی زیافت کے لیے کچھ کھانا کچھ مٹھائی منگوا تھے تو طریقہ یہ تھا کہ اس سے پہلے فاتحہ ہوتی عمائل سنت کا یہ طریقہ ہے کچھ لوگ فاتحہ سے مو بھی گاڑتے ہیں اللہ ایسوں کی سنگت سے ہمیں بچائے تو فاتحہ ہوتی تھی اس میں کسی نے کوئی نادخواں ہوا تو اس نے کہا حضور میں ناشریف پہلوں آپ پڑھئیے اس سے کون رکھے گا کسی نے کہا تلاوت پرانے پاک تو وہ ایک محفل کا رنگ اس نے لے لیا اور ہوتے ہوتے بہت سے لوگ اس وقت میں شرکت کرنے لگے اور آج اس کی یہ صورت ہے تو ہم نے عرصہ عمین شریعت کو الگ سے کوئی انتظام نہ کر کے چونکہ میں بھی پروگرام سے بہت بھبراتا ہوں اس کے انتظام سے کہ مہمان انہوں کو سبھالنا انہیں کوئی تکلیف نہ پہنچے ان کی پوری پوری زیافت ہو تو میں اپنے آپ کو اس کے لائق نہیں سمجھتا اس لئے میں پروگرام سے بچتا ہوں ایک تو یہ نیت تھی اور دوسری خود حضرت امین شریعت میں تو یہ سمجھتا ہوں اشارہ ادھر ہی سے تھا کہ جب کوئی دور دراز سے کہتا حضور ہم آپ کے پاس ملاقات کے لئے آنا چاہتے ہیں تو اس کو ناپسند فرماتے ہیں میرے پاس کیوں آؤ اور ایسے ہی تو اب کوئی انہوں نے انتظام کر دیا کہ میرے اس میں میرے لئے نہ آؤ بلکہ جب اُرسِ آلہ حضرت ہو تو اس موقع پہ بارگاہر رضا میں جب حاضر ہو تو مجھ سے بھی ملاقات تو گویا یہ انتظام ہو گیا ان کی طرف سے وہی فاتحہ جو اپنی زندگی میں وہ مناقض کرتے رکھتے تھے وہی فاتحہ آج بھی ہوتی ہے اور یہ ان کے نام سے منصوب کر دیا گیا کہ اُرسِ امین شریعت تو کل اُرسِ آلہ حضرت یعنی آلہ حضرت کے کل شریف کی فاتحہ کل ہوگی انشاءاللہ تو بچ کر اٹھتیس منٹ پہ تو اس میں بھی آپ اُرسا شریعت ہوں گے اور پیغام ماشاءاللہ حضرتِ غیاسِ ملد مدد اللہ العالی سے اچھا پیغام آپ نے سنا میں بھی یہی پیغام دیتا ہوں جہاں بیٹسا ہوں کہتا بھی ہوں یہی کہ یہی اپنا وظیفہ کرتا اور یہ میرا وظیفہ نہیں میرے بزرگوں کا وظیفہ تھا سیدنا عالی حضرتِ زندگی بھر یہی کیا اور حضرتِ مفتیِ آزم یہی کرتے رہے اور حضرتِ امین شریعت نے بھی یہی کیا الحمدللہ میں اپنی بزرگوں کی روش پر قائم رہتے ہوئے یہی کہتا ہوں کہ مصطفی جانِ رحمت کے باغیوں سے دور رہو اور انہیں اپنا دشمن جانو یہ ایمان کا حصہ ہے اگر ایسا نہیں ہے ان کے ساتھ دوستی ہے تو ایمان کمزور ہے اپنی ایمان کی فکر کرو تو یہی پیغام حضرتِ امین شریعت رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیرے آج بہت بولیاں بولی جا رہی ہے اتحا اور ہمیں درائی جا رہا ہے اس سے درو اس سے درو میں کہتا ہوں کسی سے نہ درو اپنے پروردگار سے درو اگر وہ تمہاری اس کی طرف سے تم پر کوئی مار نہیں ہے اس کا عطاب نہیں ہے تو تمہیں کوئی آج نہیں بہت سکتی اور اگر اس کی طرف سے مار ہے تو تمہیں کوئی دنیا کی طاقت بجا نہیں سکتی اپنے رب پر بھروسہ رکھو اپنے ایمان کی فکر کرو آج ایسوں سے انتہا دعوت بھی جاری کوئی دعوت دینے والا کوئی ہو یہ دیکھو کہ اس کا پیغام شریعت کے مطابق ہے کے نہیں اب یہ نہ دیکھو کہ بیٹا کس کا ہے پوتا کس کا ہے کہاں کا رہنے والا ہے کہیں کا رہنے والا ہو اگر پیغام شریعت کے مطابق ہے اسے دل سے قبول کرو اور اگر پیغام شریعت کے مطابق نہیں ہے ٹھکرا دو کوئی ہو یہ دیکھو کہ پیغام کس کا دے رہا ہے بے شک بے شک اللہ حضرت نے پیغام دیا وہی پیغام بریلی کا پیغام ہے چاہے وہ بریلی کا رہنے والا بولے وہ چاہے خاندان کا کوئی فرد بولے کہیں بریلی کے کسی دنیا کے کسی حصے سے بولے اگر دین کا پیغام ہے تو وہ آلہ حضرت کا پیغام ہے اور اگر گھر والا بولے بریلی کا رہنے والا بولے کوئی گھر کا بولے اگر شریعت کے خلاف بولے مسلکِ آلہ حضرت کے خلاف بولے تو اس بولی کو ہرگز قبول نہ کرو بلکہ ٹھکرا اور اعلان کر دو کہ ہم نبی کے غلام صرف نبی کی سنتے ہیں اور ایسے کسی سے اتحاد نہ ہوگا جو ماد اللہ صحابہ کو گالیہ دے جو امیرِ معاویہ کی شان میں گستاخی کرے ماد اللہ ایسے جملے اس کی زبان گھونگی ہو جائے خدا کرے جو یہ بکتا ہے امیرِ معاویہ صحابی رسول ہے اور ایسے اور تمام صحابہ کے لئے قرآن اعلان فرما رہا ہے کہ سب سے سب کے لئے اللہ نے بھلائی کا اعلان فرما دیا سب کو جنتی کر دیا اور اولائکہ ہم المفلحون اولائکہ ہم المؤمنون حقا کہ اللہ فرما رہا ہے وہی سچے مومن ہیں ایسے صحابی کے لئے جن کے بارے میں اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ وہ سب کے سب جو ہیں وہ ایسے ہیں کہ جن میں جن کا دامن تھام لوگیں ہدایت پا جاؤ گے اصحابی کل مجھوم اے یہی مقتدی تم اے 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 مقتدی تم میرے صحابہ چمکتے ہوئے ستاروں کی مسئلیں تم ان میں جن کا دامن تھام لوگیں ہدایت پا جاؤ گے تو اب کوئی صحابہ کا گھستاق سے دوستی کرے اور اتحاد کی دعوت دے یہ کیسا اتحاد اس اتحاد سے تو بربادی ہوگی تباہی ہوگی اور جو حالت ہے اس سے بھی بتر ہو جائے گی اس اتحاد پر اللہ کا غضب ہے وہ اتحاد قائم کیجئے اس اتحاد میں طاقت ہے جس میں اللہ کی حمایت ہے اس کے رسول کی حمایت ہے نارے تکبیر نارے سارت حضور سلمان میاں صاحب قبلہ حرص امین شریعہ اور ایسے ہر اتحادی سے اور ایسے ہر اتحاد سے اپنے آپ کو بچائیے پیغام کس کا ہے بولنے والا کون ہے یہ مت دیکھو بلکہ پیغام دیکھو کہ پیغام کس کا ہے اعلیٰ حضرت کی بولی ہے قبول کی جائے گی چاہے وہ خاندان کا بولے یا کہیں اور کا بولے اور اعلیٰ حضرت کی بولی میں کہہ رہا ہوں تو اعلیٰ حضرت کی بولی اپنی بولی نہیں ہے اعلیٰ حضرت نے اپنی طرف سے تو کچھ کہا ہی نہیں ہے جو کچھ کہا ہے مصطفیٰ جانے رحمت کے پیغام کو پہنچایا ہے اعلان کر دیا کہ انہیں جانا انہیں گینا نہ رکھا غیر سبا اللہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا وما علینا اللہ البلاغ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ